جب ہم خانہ جنگی میں مصروف تھے تو بارت مذکورہ بالہ تینوں مازوں پر پرپور کام کر رہا تھا اس کی مسلح فاج کا سربراہ جلدہ جلدہ اپنی جنگی مشینری کو سیکل کرنے میں لگ گئے بزارت خارجہ سفارتی ماز پر سرگرم ہوئی اس نے روز سے دوستی کے معاہدے کی تجویز کو پرانی فائلوں سے نکالا اور 9 اگست کو روز سے بقاعدہ معاہدہ کر لیا عالمی رائعہ ماں کو اموار کرنے کے لیے پناہ گزینوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کیا حالانکہ انہوں میں سے اکثر خود بارت کی شائع پر اپنے کروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے پناہ گزینوں کا مطلب جو رفیوجیز بنگلہ دیش یعنی مشرق پاکستان سے نکل کر انڈیا میں جا کر پناہ لے رہے تھے ان تیاریوں کے ساتھ بارت نے پاک فوج کی جنگی صدائیتوں کو کند کرنے کے لیے مکتی بانی کو منظم کیا مکتی بانی میں ریڈ کی ہڈی سابق ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان ریفلز کے باغی افسر اور سپاہی تھے ہندوستان میں ان کی صفحوں میں عوامی لیگ کے رضاکار یونیورسٹی کے طلبہ اور تنوں مدپناہ گزین بھی شامل ہو گئے ان کی قیاد کرنے لیٹائیڈ ایم اے جی عثمانی کس پورتری جو اس کے بقاعدہ کمانڈر انڈ شیف مقرر کیے گئے تھے باغی فوج کو سیاسی چھاتا مہیا کرنے کے لیے عوامی لیگ کی مفرور قیاد کو استعمال کیا گیا جو اب کلکتہ پہنچو کی تھی ان قائدین کو جلا وطن حکومت کی شکل دی گئی جس میں تاجد دین کمر زمان منصور علی اور مشتاق احمد خورکند شامل تھے اس حکومت کا مشن یہ تھا کہ مکتی بانی کی مسلح جدوجہد اور بھارت کی سرپرتی سے بنگلہ دیش کو ازاد کر رہا جائے بھارت کے جنگی آکاؤں نے مکتی بانی کے لیے حسب زیل تین مقاصد مرتب کیے سب سے پہلے وہ سارے مشرقی پاکستان میں پھیل کر پاک فوج کے ساتھ جڑپوں کا آغاز کرے تاکہ مخر اور ذکر کی نقل و حرکت محتل ہو کر رہ جائے اور حفاظتی اقتماعات کے لیے متعلقہ علاقوں میں مقید کر رہ جائے اس کے بعد گوریلا کاروائیوں کو رفتہ رفتہ تیز کر کے پاکستانی افواج کے مرال کو کمزور کیا جائے تاکہ آگر کار پاکستان اگر اس چھیڑ چار سے تانگ آ کر کھولی جنگ پر مجبور ہو جائے تو یہی مکتی بانی بھارت کی بقاعدہ فوج کے لیے مشرقی فیل فورس کا کام دے سکے یعنی مقاصد کو سامنے رکھ کر ایک بارتی جرنیل کی نگرانی میں مکتی بانی کو تربیت دی گئی شروع شروع میں تربیت صرف چار ہفتوں تک محدود تھی جس میں تخریبی کاروائیوں کرنے کمین گاؤں پر گولیاں برسانے دستی بم پھینکنے اور رائفل جلانے کی مشک رہ گئی بعد میں تربیت کی مدد بڑھا کر آٹھ ہفتے کر دی گئی اور مذکورہ کاموں کے علاوہ تمام ہلکے اتھیاروں کی تربیت دی گئی اس طرح تیس ہزار افراد کو تربیت دے کر ایک منظم اور مسلح فوج تیار کی گئی اور اسے بھارت کی بقاعدہ فوج کے ساتھ شانب شانب لڑانے کے انتظامات کیے گئے ان کے علاوہ ستر زار مزید افراد کو گوریلہ جنگ کی تربیت دے کر مشرقی پاکستان پہ جا گیا مارچ کی فوجی کاروائی اور دسمبر کی بقاعدہ جنگ کے دوران ہونے والی گوریلہ جنگ اور تقریب کاری کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور جون اور جولائی اس عرصے میں مکتبانی نے اپنی کاروائیوں کو سردی علاقوں تک محدود رکھا جہاں اسے سرد پار سے بارتی فوج کی اخلاق کی اور مادی مداد ملتی رہی اس دور میں باغیوں میں زیادہ جرت نہ تھی وہ عموماً چھوٹی موٹی حرکتیں کر کے سرد پار بھاگ جاتے اور جہاں کئی خطرے کی بھو آتی فوراں گائب ہو جاتے ان کی زیادہ توجہ چھوٹی چھوٹی پولیاں اڑانے متروکہ ریلوے لین پر سرنگیں بچھانے اور ایک آدھ دستی بم پھینکنے پر ہی مرکوز رہی دوسرا دور اگست ساستمبر اب ان کی تربیت اور طریقے کار خاصہ بہتر ہو گیا ان کی ذات جدرت اور قیدانہ صلاحیتوں میں بھی نمائی فرق نہ ترانے لگا اب وہ فوجی کافلوں اور کمین گاؤں پر حملے کرنے لگے بحری جہازوں کو ڈبونے اور اہم سیاسی شخصیوں کو قتل کرنے لگے ان کاروائیوں میں ڈاکا کو قصوصی اہمیت حاصل رہی تیسرا دور اکتوبر ممبر اب وہ سردی علاقوں میں صوبے کے اندر بھی بہت مستعد ہو گیا سردی چوکے پر بھارتی توپ خانے کی مرد سے بقاعدہ حملے کرتے اور اہم شرع میں محصر تقریبی کاروائیاں کرتے اس عرصے میں انہوں نے بعض سردی علاقوں میں کھس کر مرچے کھود لیے جہاں سے انہیں نہ اٹھایا گیا بعد ازا بقاعدہ جنگ کے دوران یہ مرچے بھارتی فوج کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے مذکورہ تین ادوار میں نہ صرف مکتی بانی کی تقریبی کاروائیوں میں شیدت بڑھتی گئی بلکہ اس کا دائرہ کاروی وسیع ہوتا گیا اس سے پوری طرح عوضہ براہونے کے لیے مکتی بانی کے تربیتی کیمپوں میں بدتریچ اضافہ کیا گیا شروع میں ان کیمپوں کے جدہ تیس تھی جو اگست میں چالیس ہو گئی اور ستمبر میں چوراسی تک پہنچ گئی ہر کیمپ میں ایک تربیتی مدد کے دوران پانچ سو سے دو ہزار افراد کو تربیت دینے کی گجائش تھی تاہم کیمپوں میں تربیت پانے والوں کی تعداد ایک لاکھ تھی یعنی شہر پسندوں اور باغیوں کے لیے احتیار اور دوسرا جنگی سمان حاصل کرنے میں بھارت کو شروع شروع میں دکت کا سامنا کرنا پڑا مگر روس سے معایدہ دوستی کے بعد یہ مشکل حل ہو گئی کہ مکتبانی کو دیئے گئے احتیاروں کی جگہ مزید احتیار دیے جائیں گے تو بھارت نے باغیوں کو اصلے کی سپلائی میں اضافہ کر دیا اس کے علاوہ ایک برتیانوی خاتون ساوی جو تزا تزا مشرقی یورپ سے آئی تھی مجھے بتایا کہ مشرقی یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے مطروق روسی اصلے کے ڈھیر لگے ہیں اور اب وہ بھارت کو منتقل کیے جا رہے ہیں ہتھیار اصل کرنے کا ایک اور ذریعہ براہ راز خرید تھا جو منگلہ دیش کی جلا وطن حکومت بھارت اور روس کی مرد سے غیر ملکی منٹیوں سے کریتی تھی اس کے لیے منگلہ دیش کے غیر سرکاری سفیر انگلستان اور افریقہ میں فانڈ حاصل کرتے تھے یہ تو تھا سرد کے اس پر جنگی تیاریوں کا حال آئیے آپ دیکھیں گے اس چینل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے وسائل کیا تھے مشرقی بازو میں پاکستان کے بارہ سو ساٹھ افسر اور اکتالیس ہزار ساٹھ سپاہی متعین تھے جن کے ذمہ 55126 مربع میل علاقے کا دفاع تھا دوسری جنگی عظیم کے مشہور گریلا لیڈر ٹی ایس لارنس اپنی کتاب سیون پیلرز آف ویزڈم میں لکھا کہ ہر چار مربع میل قطعہ رازی کی افاظت کے لیے بیس سپاہی درکار ہوتے ہیں لانس نے یہ تناسب سہرائی جنگ کے تناظر میں مقرر کیا تھا جہاں حد نگاہ کافی دور تک جہتی ہے مگر مشرقی پاکستان میں وافر درکتوں اور سبزے کی ویز سے حد نگاہ کافی محدود تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تھوڑے علاقے کے لیے زیادہ نفری درکار تھی لیکن اگر ٹی ایلانس کے فارمولے سے بھی اندازہ لگایا جائے تو مشرقی پاکستان کی افاظت کے لیے 3,75,640 افراد درکار تھے یعنی دستیاب وسائل سے تقریباً 7 گناہ زیادہ ایک غیر ملکی صافیر ڈیورڈ لوشک نے مطلوبہ تضاد کا کم از کا منتظہ 2,50,000 لگایا تھا کہ یعنی اتنی سپائی ہونے چاہیے ان نامسائد اور صبر عظمہ حالات کے باوجود فوج نے باغیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پورے آٹھ مہنے اپنے پاؤں میں لرزش نہ آنے دی اس نے اہم زلی ہیڈکوارٹر اور سب ڈویجن ہیڈکوارٹر سمیت تمام بڑے بڑے شہروں اور قسموں کو مکتی بانی سے محفوظ رکھا 370 سردی چوکیوں میں سے 260 چوکیوں کو اپنے قبضے میں رکھا فوج نے اپنی کاروائی کے لیے بڑے بڑے شہروں میں اپنا اڈٹ یا ہیڈکوارٹر بنا رکھا تھا جہاں سے فوجی دستے گرد و نوا کے علاقے میں باغیوں کی سرکوبی اور تقریبی کاروائیوں کی روک تھام کے لیے جائے کرتے تھے شروع شروع میں یہ فوجی بڑی پھورتی اور مستدی سے نکل و حرکت کرتے اور باغیوں کا مقابلہ کیے بغیر باغ جاتے بعد میں تھکاوٹ کے اثار ابرنے لگے اور ہمارے فوجی صرف اسی وقت کاروائی کرتے جب یہ ناگزیر ہو جاتی خامخواہ اصلی یا نقلی تقریب کاروں کا پیچھا نہ کرتے تیسرے مرلے اکتوبر نومبر میں عموماً اپنے ہیڈکوارٹر سے چپک کر رہے گئے اور باہر نکل کر خطرہ مو لینے سے گریز کرنے لگے شورش کے ان آٹھ ہم انہوں کے مختلف ادوار کا گراف بنایا جائے تو پتا چلتا ہے کہ جون جو مکتی بانی کی کاروائیاں بڑھتی گئیں ہماری دفاعی کاروائیاں کام ہوتی گئیں بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جون جو ہماری کاروائیاں گھٹنے لگیں مکتی بانی کی حرکتیں تیز اور محصر ہونے لگیں ان کاروائیوں کے مدن جزر کے ساتھ ساتھ بنگالی عوام کاروائیاں بھی بدلتا رہا وہ عموماً جتنے والی ٹیم کا ساتھ دیتے تھے جب ہمارے فوجی باغیوں کو مار بگاتے تو مقامی لوگ ان کا دم پرنے لگتے لیکن جون ہی وہ واپس ہیڈکوارٹر آ جاتے اور باغی متعلقہ علاقوں میں خوش آتے تو بنگالی اپنے نئے اکان کو خوش آمدید کہتے بعض افراد اتنے اشار تھے کہ انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں مالک کے قومی پرچم بنوا رکھے تھے اور حسب ضرورت ایک جنڈہ اپنے مکان پر لہ رہا دیتے تھے صحیح وقت پر صحیح جنڈے کا صحیح مقام پر ہونا عموماً دافع بلا سمجھ جاتا تھا لیکن سبھی بنگالی اتنے خوش قسمت یا ہوشیار نہ تھے کہ وہ مرگ بعد نما بن کر اپنی جان بچا لیتے ان میں سے کئی پاک فوج اور مکتی بانے کی آویزش میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھے نمونے کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مہائے اگست میں جلہ نواخلی کے ایک علاقے سے اطلاع ملی کہ وہاں مکتی بانے نے مسئیبت ڈارک کیا ایک نوجوان افسر کو سات سپائیوں سمیت ان کی سرکوپی کے لیے روانہ کیا گیا اور چلتے چلتے اسے ہدایات دی گئی کہ وہ طاقت کی بجائے سلیکے اور لچک سے کام لے کر اس علاقے کو تقریب کاروں سے پاک کر دے سلیکے اور لچک کے پلیسی پر عمل کرتے ہوئے وہ سات میں سے پانچ سپائیوں سے ہاتھ دو بیٹھا اطلاع ملنے پر ایک اور کپتان کو کمک دے کر روانہ کیا گیا اس نے اندازہ لگایا کہ باغی وافر اصل ایمونوشن کے ساتھ مرچہ بند ہیں اور بقاعدہ مارکہ آرائی پر تلے ہوئے ہیں دکت یہ تھی کہ ان کے مرچے گاؤں میں واقع تھے جہاں سویلین لوگ بھی بیستے تھے نوجوان کپتان نے دور سے کئی بار انتباہ کیا مگر کوئی اثر نہ ہوا چنانچہ اس نے سارے گاؤں کو گیرے میں لے کر چاروں طرف سے اس پر گولہ باری شروع کر دی دوہے کے بعد انہوں کے ساتھ چیخے بھی بلند ہونے لگی تھوڑی دیرے بعد ایک بڑا آدمی صفید جنڈا اٹھائے باہر نکلا اور امن کی بیک مانگنے لگا اس کی درگات فوراں قبول کر لی گئی لیکن اتنے میں کئی بے گناہ جاننے ضائع ہو گئیں یہ تو تھا باغیوں کو پناہ دینے والوں کا حشر جو بنگالی پاک فوج سے تاون کے مرتقے پائے جاتے ہیں ان کا حشر کہیں زیادہ عبر اندھاک ہوتا انہیں نہ صرف حلاق کر دیا جاتا بلکہ بعض اوقات ان کی لاشیں درختوں سے ٹانگ دی جاتی ان حالات میں اہم مسئلہ یہی تھا کہ باغیوں کو مصوم شہریوں سے کس طرح الگ کیا جائے ایک موقع پر جنرل ٹکہ خان کے سامنے یہ تجویز پیش کی گئی کہ سارت سے ملک دو ملکی پٹی کو عبادی سے خالی کرا لیا جائے تاکہ جو مشتبہ شخص نظر آئے اسے گولی سے اڑا دیا جائے ٹکہ خان نے یہ تجویز رد کر دی اور وجہ یہ بتائی کہ اسے عبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ان کا خیال تھا کہ پانس ستمبر کے عام آفی کے اعلان کے بعد بھارت سے پناہ گزین بھی لوٹنا شروع ہو جائیں گے جن کی عباد کاری بزاتے خود بہت بڑا مسئلہ ہوگا سردی علاقہ کھالی کرا کے اضافی سردردی کیوں مول لے جائے چنانچہ بنگالی عوام اور باغیوں کا باہمی رابطہ قائم رہا وہ ایک جیسے کپڑے پہنتے اور ایک جیسے خد و خال رکھتے تھے اس لئے یہ شناکت کرنا مشکل تھا کہ کون مصوم ہے اور کون شر پسند واحد علامت اتھیار تھا جو بہ آسانی چھپایا یا اٹھایا جا سکتا تھا کیونکہ وہاں اچھی اچھی گھاس موسمی فصل یا جنگلی سبزہ بہت تھا اس حصے میں ایک واقعہ سنیے خبر ملی کہ شر پسند رادشاہی کے علاقے روحانپور میں داخل ہو کر لوگوں کو روٹی رہائش اور نقد رقم دینے پر مجبور کر رہے ہیں فوجیوں کے ایک ٹولی اس گاؤں کے چھانبین کے لیے روان نہ کی گئی تلاش کے باوجود کسی شر پسند کا سراغ نہ ملا البتہ ایک کھیت میں کام کرتے ہوئے تین کسان نظر آئے لیکن بے زرد کسانوں کو چھڑنا مناسب نہ تھا لہذا وہ مایوس ہو کر لوٹن لگے تو ایک بارے شخص سے ان کی اچانک ملاقات ہو گئی انہوں نے اسے پکڑ کر پوچھ کر شروع کی مگر اس نے تینوں کسانوں کے طرف اشارہ کیا وہ نے فوراں حراست میں لے لیا گیا اور انہوں کی نشان دیئے پر اسی کھیت میں سے متدد گرنیٹ تماکہ کھیس بم اور بنگلہ دیش کے پرچار کے لیے مطبوعہ اشتہار حاصل گئے گئے یہ تینوں مکتی بانی کے سرگرم کارکرو نکلے پاک فوج کو دوکھا دینے کے لیے باغیوں نے اور بھی کئی ہتھ کرنے اکتیار کیے مثلا جیسور سیکٹر میں بپنا پول اور راغونات کے درمیان دو پاکستانی سپائی گشت کر رہے تھے سامنے سے ایک مفلوق کلحاز شخص آتا دکھائے دیا جس کے ہاتھ میں سبزی کا تھیلہ تھا تھیلے سے باہر سبزی دور سے دکھائے دے رہے تھی انہوں نے یوں ہی بھبک ماری اور چلاگر اگر بوچھا کون ہو تم تو وہ تھر تھر کام پنے لگا اس کے تھیلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے تقریب کاری کے لیے ٹائم فیوز اور دیگر سمان نکلا اسی طرح ایک بار لیفٹین فرق نے دریائے برم پترہ کے پارٹ سے ایک کشتی پکڑے جس میں بظاہر موسمی پھل لدے ہوئے تھے لیکن اندر بارودی سنگیں اور گرنیٹ برامد ہوئے علاوازی مدافت سے بچنے کے لیے باغی امومن کچھے راستوں سے آتے جاتے تھے جبکہ فوجی اکثر پکی سڑکیں استعمال کرتے تھے رنگ پور سے ایک باغی نے سرد پار اپنے ایک رفیق کار کو اکھاتے لکھا پاک فوج ہمیں کبھی نہیں پکڑ سکتی کیونکہ وہ عام شہراؤں کشتیوں کے اڈوں اور بڑے بڑے کاتوں کے رکھوالی میں مصروف رہتی ہے جبکہ ہم مطروق راستے استعمال کرتے ہیں اس پر طرح یہ کہ کشتی کے تلاشی لیتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی نچلی سطح میں کیا رکھا ہے اس کے علاوے یہ امومن امام مسجدوں اور امن کمیٹی کرکان کے گھروں پر نظر نہیں رکھتے جبکہ یہی ہماری پناہ گئے ہیں ہمارا طریقہ کار مکار آنا مگر ہمارا مقصد عظیم ہے یقیناً فتح ہماری ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقریب کاری کی تقنیق میں بھی نفاظت آتی گئی مثلاً شروع میں بوبی ٹریپ اور سیفٹی وال استعمال کرتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ ہم ان سے بچنے کی تدبیر پا گئے ہیں ہم عموماً فوجی کافلے کے آگے خالی چھکڑا یا ریل گاڑی کا خالی ڈبا چلاتے تھے تو تقریب کاروں نے دور سے کنٹرول کیا جانے آرے ریموٹ کنٹرول اور بجلی سے چلنے والے دمکہ کھیز بام استعمال کرنے شروع کر دئیے جن کی مل سے وہ چلتی گاڑی کو حسب منشاہ اڑا سکتے تھے اس طرح وہ پہلے ڈینمو اپنے ساتھ لاتے تھے مگر بعد ازان ڈرائی بیٹری سیل استعمال کرنے لگے کیونکہ انہیں ٹارچ وغیرہ میں بہت سانی لائے جا سکتا تھا بہری علاقوں میں انہوں نے اپنے طریقہ گار کو بہتر بنایا پہلے بہر ادیس وغیرہ کسی ساکن جہاز یا کشتی سے بان دیتے تھے مگر بعد میں لیمپٹ مائن استعمال کرنے لگے جس کے موں پر مکنتی سے لگا ہوتا تھا جو ٹارگٹ کے قریب آ کر خود بخود اس سے چپک جاتا اور مطلوبہ وقت پر پھٹ جاتا جب یہ کام بھی ناکافی لگا تو انہوں نے بھارت کے تربیت یافتہ ہوتا خور بیجنے شروع کیے جو زیرے آپ تیٹھتے ہوئے جہاز وغیرہ کے پاس آتے اور اسے تباہ کنسروں کو چپکا کر خموشی سے واپس چل جاتے بھارت نے ایسے تین سو گوتہ خورتیار کیے تھے زیادہ عرصہ زیرے آپ رہنے کے لیے وہ عموماً بانس یا نڑ کی پتلی نالی سطح آپ پر رکھتے جس سے سانس لینے میں سہولت رہتی بعض اوقات وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بانس یا کیلے کے تنے سے بھرودی سرنگ بان دیتے وہ اپنی مکنت اسی قوت کی ویسے ٹارگٹ سے خود بخود لگ جاتی تقریب کاروں کی کارکردگی کی فرست خاصی طویل ہے مگر ان کی آتھوں مکمل یا جزوی طور پر تباہ آنے والے چیزوں میں چند جہاز، تیس پل، ریل کی ایک سو بائی پتڑیاں بجلی کے نوے تنصیبات شامل تھیں اتنا زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے جس جذبے کی ضرورت تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو راجشہ کے راکے روحان پورا میں ماہ جون میں پیش آیا تقریب کاری کے شعبے میں ایک نوجوان بنگالی کو پکڑ کر کمپنی ہیڈ اکوارٹر میں لائے گیا اس سے پوچھکچ کی گئی مگر اس نے زبان کھولنے سے انکار کر دیا جب سب ہتھ کنڈے بے اثر ثابت ہوئے تو میجر آر نے اپنی سٹین گان اس کے سینے پر رکھ کر کہا بتاؤ ورنہ گولیاں تمہارے سینے سے پار ہو جائیں گی وہ نیچے جھکا زمین کو بوسا دیا اور آسمان کی طرف مو کر کے کہنے لگا اب میں موت کی آگوش میں جانے کو تیار ہوں میرا خون اس مقدس سرزمین کو یقیناً آزادی سے امکنار کرے گا پاک فوج کو نہ صرف ایسے جذبے کا سامنا تھا بلکہ اس کی مشکلوں میں بنگالی موسم کا بھی بہت دخل تھا خاص طور پر موسم برساد بہت کڑا تھا کیونکہ ہمارے سپاہی امومن پنجاب یا صبح سرس سے تعلق رکھتے تھے اور پیراکی یا کشتی رہنے سے نابلت تھے اگرچہ ان میں سے بعض کو آبی جنگ کی تربیت دی گئی تھی مگر وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پانی کے خوف سے آزاد نہ کر سکے اس کے برقس تخریب کار مچھلی کی طرح پانی سے مانوس تھے وہ کبھی تیار کر اور کبھی کشتی میں بیٹھ کر اپنا کام کر جاتے کئی دفعہ ان کے طاقب میں ہمارے سپاہیوں کی کشتی یا تو خود بکو در اڑ گئی یا تخریب کاری کا نشانہ بن گئی بعض جگہوں پر وہ شر پسندوں کے طاقب میں پیدل پانی یا دلدل میں گھس جاتے جہاں سمندری گھاس یا جونکیں ان کی ٹانگوں سے لپٹ جاتیں میں نے لیفٹنٹ شاہر کو جکہ دیکھا جس کی ٹانگوں پر جونکوں کے انگیند زخم تھے کی زخم جنگ کے بعد بھی ایک عرصہ تک مند مل نہ ہوئے فوجی کارویوں کے دران بعض فوجی لوٹ مار قتل و گارت اور عبرو زیری کے بھی مرتب ہوئے ان مادودوں چاند اشخاص کی حرکتوں سے پوری فوج کی رسوائی ہوئی عبرو ڈیزی کی کل نو وارداتوں کی اطلاع ملی اور نو کے نو مجرموں کو عبرتناک سزائیں دی گئیں مگر ان سزاؤں سے رسوائی کا داغ نہ دویا جا سکا مجھے ایسے واقعات کی مجموعی تعداد کا اندازہ نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ایک واقعہ بھی ساری فوج کو رسوائی کرنے کے لیے کافی تھا ان غیر ذمہ درانہ حرکات نے بنگالی عوام کو بدزند کرنے میں اہم کردار دا کیا اگرچہ ہم پہلے بھی ان کے چاہیتے نہ تھے لیکن ان واقعات سے ہم سے سخت نفرت کرنے لگے اس نفرت کو کم کرنے کے لیے کوئی مصبت کوشش نہ کی گئی لہذا مشرقی پاکستان کی اکثر عبادی ہم سے کٹی رہی صرف اسلام پسند ناصر نے اپنی اتھیلی جان پر رکھ کر ہم سے تعاون کیا ان اسلام پسند اور محبے وطن ناصر کو دو گروہ میں منظم کیا گیا عمر رسیدہ افراد پر مشتمل آمن کمیٹیاں قائم کی گئیں اور صحت مل نوجوانوں کو رضاکار برتی کیا گیا یہ کمیٹیاں ڈھاکا کے علاوہ دہی علاقوں میں بھی قائم کی گئیں اور ہر جگہ فوج اور مقامی لوگوں کے درمیان رابطے کا مفید ذریعہ ثابت ہوئیں ان کمیٹیاں کے چیرمن اور ارکان شرب سندوں کے غصے کا کئی بار حدف بنے اور اور ان میں سے دو سو پچاس افراد شہید، زخمی یا اگوا ہوئے رضاکاروں کی تنظیم کے دو مقاصد تھے ایک یہ کہ ان سے پاک فوج کی افرادی قوت میں اضافہ ہوگا اور دوسرے مقامی لوگوں میں دفاع وطن میں شرکت کا احساس پیدا ہوگا اس تنظیم کی مطلوبہ نفری ایک لاکھ تھی مگر ان میں سے بمشکل پچاس زار افراد کو فوجی تربیت دی جا سکی ستمبر کے مہینے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک وفد ٹاکا گیا اور اس نے جنرل نیازی سے شکایت کی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے کارکونوں پر مشتمل نئی فوج کھڑی کر لیا جنرل نیازی نے مجھے بلا کر کہا کہ آئندہ سے رضاکاروں کو الشمس اور البدر کے نام سے پکارا کرو تاکہ پتا چلے کہ ان کا طلب صرف ایک پارٹی سے نہیں میں نے تمیل ارشاد کی البدر اور الشمس رضاکاروں نے پاکستان کے سلامتی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھی وہ ہر وقت پاک فوج کے ہر حکم پر لبیک کہتے تھے انہیں جو کم سنپا جاتا وہ پوری ایمانداری اور بعض اوقات جانی قربانی سے ادا کرتے اس تاون کی پداش میں تکیبن پانچ ہزار رضاکاروں یا ان کے زیرد کفالت افراد نے شر پسندوں کے آتھوں نقصان اٹھایا ان کے بعض قربانیاں روح کو گرما دیتی ہیں مثلا نواف گانج تھانے میں واقعے گاؤں گالم پور میں شر پسندوں کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا گیا جس کی رانمائی کے لیے ایک رضاکار ان کے ساتھ گیا مشن کامیاب رہا اور باغیوں کو ٹکانے لگا دیا گیا لیکن جب وہ واپس اپنے گاؤں پہنچا تو پتا چلا کہ شر پسندوں نے اس کے تین بیٹوں کو شہید اور اس کی اکلوتی بیٹی کو اگوا کر لی ہے اس طرح گماسپور راجشاہی میں ایک پلکی فضاد کے لیے ایک رضاکار تینہات تھا اسے باغیوں نے آدھ بوچا اور سنگین نے مار مار کر مجبور کرنے لگے کہ جیب انگلہ کا نہرہ لگاؤ مگر وہ آخری دم تک پاکستان زندہ بات کہتا رہا رضاکار اصلے اور تربیت کے لیاس سے مکتی بانی سے کمزور تھے ان کو بمشکل دو سے چار ہفتوں کی ٹریننگ دی گئی تھی جبکہ مکتی بانی آٹھ ہفتوں کی پرپو تربیت حاصل کر چکی تھی اول ذکر کے پاس تین سو تین کی دکیان اسی رائفلیں تھی جبکہ مخر ذکر نسبتا جدید اور سازو سمان سے لیس تھے اس تفاوت کی وجہ سے رضاکار شازو ناظری شہر پسندوں کا مقابلہ کرتے چنانچہ انہیں عموما پاک فوج کے ساتھ ہی کسی مشن پر روانہ کی جاتا اور اپنے طور پر کوئی مہم ان کے سپرد نہ کی جاتی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مکتی بانی کا مقابلہ پاک فوج کو کرنا پڑا جس نے نامسائد حالات میں بڑی تندہی سے اپنے فرائز کو پورا کیا ان حالات میں جس کی چیز کا سب سے برا اثر مرال پر پڑا وہ شہیدوں اور زخمیوں کی دیکھ پال تھی جو لوگ سردی علاقوں میں زخمی ہو جاتے تھے انہیں پیچھے حسطالوں میں منتقل کرنے میں یہ دیکھے تھی کہ چوکیوں کو جانے والے تمام راستوں پر شر پسندوں نے یا تو برودی سے رنگیں بچھا رکھی تھی یا گھات سے ان پر چلنے والے ٹریفک پرفار کرتے تھے اس لئے زخمیوں کو نکالنے کا واحد ذریعہ ہیلیکیپٹر تھا جس کے استعمال پر یہ شرط آئے تھی کہ پہلے متعلقہ ریجمنٹ کا ڈاکٹر یہ تصدیق کرے کہ واقعی زخمی کی حالت اتنی خراب ہے کہ ہیلیکیپٹر کے ذریعے اسے نکالنا ضروری ہے جو ڈاکٹر عمومن سردی چوکی سے میلوں پیچھے بیٹالین ہیڈ گوارڈر میں بیٹھا ہوتا اور اس کے لئے سردی چوکے پر پہنچنا اتنی مشکل ہوتا جتنا زخمی کو وہاں سے واپس لانا جو خوش قسمت کسی نہ کسی طور پر سی ایم میچ میں پہنچ جاتے ان کی حالت دیکھی نہ جاتے کسی کے آزاز سیرے سے گائب ہوتے کسی کا چہرہ بری طرح مسکھ ہوتا کوئی کانوں سے مذہور ہو چکا ہوتا اور کوئی آنکھوں سے محروم ان میں سے اکثر ایسے تھے جو بچ تو گئے مگر ہمیشہ کریے اب پہج ہو کر رہے گئے جہاں تک شہدہ کا تعلق ہے شروع میں ہم انہیں فضائی راستے سے مغربی پاکستان پیٹھتے رہے لیکن جولائی اگست میں جب ان کی جداد میں اضافہ ہو گیا تو یہ سلسلہ بند کر دیا گیا کیونکہ اس سے مغربی پاکستان میں غیر ضروری خوف و حراس پھیلنے کا اندیشہ تھا انہی دنوں چیف آف جنرل سٹاف ڈاکہ تشریف لائے تازہ پالیسی سے مرال متاثر ہونے کی طرف ان کی توجہ مضبول کرائی گئی انہیں نے فرمایا مردہ بکار ہے خواہ وہ مشرقی پاکستان میں ہو یا مغربی پاکستان میں شہدہ کے وارث باہر طور چاہتے تھے کہ ان کے عزیزوں کی لاشیں انہیں پوچھائی جائیں مجھے وہ خط یاد ہے جو ایک شہید کی بہن 31 ایف ایف کے کمانڈے کا فیسر کو بھیجا تھا اس نے لکھا تھا اب جب کراچی سے روانہ ہوئے تو میں نے اپنا گبرو بھائی آپ کے ساتھ بھیجا تھا اگر آپ اسے صحیح سالم واپس نہیں لاسکتے تو اس کی لاش بجوانہ نہ پولئے گا یہ بہن پھر کبھی اپنے بھائی کو نہ دیکھ سکی زندہ یا زندہ ہو جاوید